اسلام علیکم جی ویلکم بیک تو میں چینل کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتے ہیں سب میری بہنیں بھائی سب بلکل ٹھیک تھا اور خیر آفیت سے ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ جی بلکل ٹھیک تھا یہاں پہ ہے جی صبح صبح کا ٹائم اور یہاں پہ میں پودوں کو پانی دینے کے لئے آئی تھی اور ساتھ میں پرندوں کو پانی دینا تھا ساتھ میں ان کو دانا ڈالنا تھا تو باہر سے جو ہواہز آ رہی ہیں اس کے لئے ریلی سوری کیونکہ صبح صبح کا ٹائم اور فیریوہ لے آئے تو یہاں پہ جو اوپر جا رہی ہوں اور پانی دے دوں گے ان کو اور ساتھ میں اچھا موسم جو انا یار اگر دم سے ہمارے یہاں پہ چینج ہو گیا ہے موسم جو انا پہلے ہمارے اس طرح سے تھا کہ مطلب ہم لوگ پنکھا چلا رہے تھے بلکل ہلکی سپیڈ میں لیکن ساتھ میں کھیس لے رہے تھے اس طرح کو موسم تھا اگر پنکھا بند کرتے تو تو گرمی لگتی تھی لیکن جو کل کا جس کا یہ میں کلپ آپ کو دکھا رہی ہے یہ صبح میں اتنی تھنڈی ہوا چل رہی تھی اور یہ کل سہارا دن ہوا چلتی رہی اور آج میں وائس آور کہہ رہی ہے ریلی بہت تھنڈا یہ ایسا لگ رہا تھا جیسے سرگیوں کے ہوا جو ہوتی ہے وہ ہوا چل رہی تھی تو بس اس وقت سے میں نے سوچا چلیں آپ کے ساتھ موسم کا بھی حال و احوال جو وہ شیئر کر لیتے ہیں تو یہاں پر موسم دکھاتے ہوئے مجھے آپ نے اپنے ویڈیوز میں موسم دکھا رہی ہوتی ہیں تو میں نے اس کو کہا کہ موسم تب دکھا رہی ہوتی ہوں جب موسم واقعی بڑا آسم ہوتا ہے تو دیکھیں آج بھی موسم کتنا زبردست لگ رہا ہے لیکن یہ جیسے کہتے ہیں سرگیوں کے پہلی ہوا جو ہوتی ہے تو بس آپ کے ساتھ روٹین تھوڑی سی شیئر کریں گے کھانا پر شیئر نہیں کریں گے اور اس کے علاوہ آج آپ کے ساتھ میں نے اپنی چھوٹی سیسٹر کی ریسپی شیئر کرنی ہے بہت ہی مزے کی ڈرم سٹک بناتی ہے تو چینل تھوڑا سا پہلے میں آپ نہ دیکھا دوں کی کلپس اس کے بعد آپ نے ڈرم سٹک کی ریسپی جانا وہ نوٹ کر لینا ہے ابھی جی میں اس میں سے جانا بیڈ شیڈ نکال لوں گی جو کہ میں گرمیوں میں نہیں بچھا رہی تھی اور یہ ہے پڑھا آریز کا بیگ اور یہاں کی لائٹ جانا وہ ہوئی ہے خراب تو اس میں سے مجھے جو ہے موبائل کے سہارا لینا پڑھ رہا تو میں اس میں سے نکالتی ہوں پھر اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں کون سے بیڈ شیڈ میں بچھانے لگے ہوں بس جی کوشش ہوگی ہے ناکام کیونکہ یہاں پہ بہت سا سمان ہے لیکن اندھیرے میں اس کام کو کرنا ناممکن ہے تو میں نے سوچ ہے وہاں پہ جو بیڈ شیڈ میں رپس پڑی ہیں بس اس میں سے کوئی بچھا لیتی ہوں تو چلتے ہیں کمرے میں اور دیکھتے ہیں کون سے بڑھ شیڈ پچھاتے ہیں چلو پتی اٹھو نیچے اٹھو نیچے اٹھ رہے اچھا یہ بھی روم میں آگئی ہوں اور یہ بیڈ شیڈ جب وہ کر دوں گی چینج اور اس میں سے دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں ہماری کے سامنے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے یہ آ رہا ہے سامنے اوپر باندھا ہے کوئی آنے بچوں کا بھی اچھا یہ دیکھیں یہ ایک بیڈ شیڈ ہے اور ایک ہی ہے یہ تو میں نے ابھی چینج کی تھی تو یہ ہی بچھانی پڑے گی لیکن بچے وہ بہت ہی برا حال کرتے ہیں اس کا کیونکہ یہ بہت ہی لائٹ کردکی ہے لیکن مجبوری ہے میں نے یہ پہلے بھی شیئر کیا تھا اس حساب سے بہت اچھا ہے کہ یہ زیادہ فسلتی نہیں ہے بچوں کے حساب سے لیکن بس لائٹ کردنے اس وقت جلدی گندی ہو جاتی ہے لیکن یہ کوئی بات نہیں بچھاتے ہیں صرف ایک افتہ یہ بہت مشیل چلتی ہے آپ سے شیئر کیا تھا وہ صرف ایک ہے اس وقت سے بچے سارا دن اسی روم میں کھیلتے ہیں تو میں آپ کو بچھٹ کی حالت ابھی دکھاتی ہوں لیکن میں چینج ہر ہفتے تے قریباً چینج کرتی ہوں اور یہ دیکھیں جی یہ داگ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس طرح سے کیونکہ بچے اوپر اتنا کچھ کھاتے ہیں اب میں نے ان کو بچھات کی دیا کروں گی یہاں پر چٹائی تاکہ یہاں پر بیٹھ کے کھیلا کر رہے ہیں اب کیونکہ موسم ہو گیا ہے چینج تو اس ویسے نا نیچے جو فرش ہے نا وہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو بس یہ کر لیتے ہیں جلدی سے چینج اور اب دیکھیں گا چھٹکیوں میں جو نا بیٹھ شیٹ ہماری ہو جائے گی بلکل چینج تو یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں جی بیٹھ شیٹ ہماری جو نا چھٹکیوں میں چینج ہو گیا اگر چھٹکیوں میں ایسی کام ہونے لگ جائے تو کتنا مزہ آئے نا لیکن یہ ایسا نہیں ہوتا اس کے پیچھے اتنی مہنت ہوتی ہے تو بس یہاں پر آپ کو فائنل لک میں اپنی بیٹھ شیٹ کی دکھا رہی تھی مجھے یہ بہت پساند ہے ایک تو اس کا کلر بہت اچھا ہے اور دوسرا سب سے اچھی بات اس کی یہ ہے کہ میں اس کا سٹف آپ کو دکھا رہی ہوں قریب سے کہ بلکل سوتی ہے بلکل سوتی ہے اس میں بلکل بھی دھاگہ شاگہ نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ہے کہ یہ بلکل بھی فسلتی نہیں ہے اور بہت سٹیل سی رہتی ہے اپنی جگہ پر بہت کم وہ ہلتی ہے اور یہاں پر میں آپ کو کوشن دکھا رہی تھی کوشن جو ہے پتہ نہیں آج کل جو بزار میں بلکل نہیں مل رہے مجھے تو بلکل نہیں ملے ہیں اور میں نے بہت بتا کیا تھا پھر مجھے یہ خود ہی سٹیچ کرنے پڑے یہ میں نے چار تین چار جوانا میں نے پھر سٹیچ ہیا تھا پھر ہر بیٹ شیٹ کے ساتھ بھی وہ ہی رکھتے ہوں کیونکہ میری جو شادی کی بیٹ شیٹس ہیں وہ ابھی تک میں بچھا رہی ہوں اچھا یہاں پر میں دکھا رہی تھی کہ ڈسٹنگ ہونے والی وہ بھی میں نے پھر بعد میں کی تھی لیکن میں نے شیئر نہیں کی کیونکہ ویڈیو بہت ہی لمبی ہو جانے تھی اور یہ جو بیٹ شیٹ میں اٹھا کے تو رکھ دوں گی یہ پلیسٹر کو دونہ ہاتھوں سے ایسے اس کو میں نا وہ کہہ رہی تھی پھولا رہی تھی تو عائشہ مجھے کہتی ماما بھو بھو نہیں ہے کیونکہ تکیہ ہو گئے تھے پتلے ہو جاتے ہیں پھر ماما نے اس کو پھولا دیا اب اس کو جب ہم فیل کریں گے تو وہ اس کی طرح ہو جائے گا دیکھو یہ پلو بھی اچھا لگ رہا ہے پھولا پھولا سا تو میں اس کو اس طرح سے کر لیتی ہوں چھوڑا یہ نہیں اس کو کھینج کیا مجھے لگتا ہے بلکل بھی فلیٹ ہو گیا پتلے پتلے تو میں اس طرح سے خود اس کو کر کے دیکھیں گا بھی اچھا لگے گا پھول کرنے کے بعد دیکھیں جی کتنا فلفی فلفی سے ہو گیا یہ بلکل یوں فلیٹ ہو گئے ہوئے تھے تو میں نے ان کو ہاتھوں کے ساتھ پھلا کر اس کو فلفی سا کر لیا ہے تو میں نے سوچا کہ یہ بھی کلپ آپ کو دکھا دوں آپ کو بھی بہلا ہو جائے گا کہ کسی کو نہیں بتا تو ایسے کر سکتے ہیں کیونکہ پلیسٹر نا بڑے آرام سے ہو جاتا ہے پھول جاتا ہے اچھا جی اب یہاں پر یہاں پر ہمیں آگئی تھی دوپہر کا ہم نے کھانا شہر نہ کھا لیا تھا اور یہاں پر چائے کی طلب ہو رہی تھی میں نے بتایا کہ صبح سے بہت ڈھنڈی ہوا چل رہی ایسے سردی کا حساس ہو رہا ہے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ چائے مل جائے گی میں نے کہا ضرور کیوں نہیں ملے گی جناب ابھی چائے بنا کے لے گیا تو پھر میرا بھی دل کرنے لگ گیا میں نے کہا چلو ہم دونوں چائے پی لیتے ہیں اچھا ہم لوگ گرمیوں میں دو ٹائم نہیں پیتے یعنی ناشتے میں تو مست ہے وہ تو ہم لوگ چھوڑتی ہیں نہ میں اور نہ ہی میرے ہزبن دو نہیں پیتے ہیں لازمی لیکن جب موسم چینج ہوتا ہے تب ہم لوگ دوپہر کو پینا شروع ہو جاتے ہیں تو ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ ہم پینا شروع ہو جائیں گے اور بس برنا گرمیوں میں صرف ایک ٹائم ہی پی رہتا ہے تو بس یہاں پر ہم دونوں میاں بھی ویڈیو ہیں بیٹھ کے چائے انچائے کریں گے اور آپ لوگوں کو بھی تھوڑا تھوڑا سا دکھائیں گے کہ کیا کر رہے تھے ہم اور یہاں پر تھوڑی سی پارٹی بھی کر لیتے ہیں دونوں مل کے تو یہاں مجھے چائے کا کہہ کہ خود یہ سو گئے پھر میں نے چائے رکھ کے پھر میں نے ان کو اٹھایا میں نے کہا چائے تو میں نے بنا دیا تو پھر اب اٹھ جائیں اور سوکس بھی انہوں نے وہیں بھی اتاری رہی تھے وہ میں نے پھر سائٹ پہ کی اور یہاں پہ ہم دونوں بیٹھ کے چائے کو انجوائے کھا رہے ہیں تو آپ لوگ بھی بنائیں اپنے گھر میں چائے اور انجوائے کھا رہے ہیں آپ لوگ بھی اور ساتھ میں بسکٹ مانگو آکھ بھی کھائیں یہاں پہ نا یہ مجھے بلکل بھی ویڈیو ہی بنانے دے رہے ہیں اور یہاں پہ نا یہ مجھے تنگ کر رہے تو میں جب بھی تھوڑا سن کی کلپ لینے لگتی تھی تو یہ فورم سے مجھے گذگذی کرنا شٹ ہو جاتے تھے کہ چھوڑ تو میرے ویڈیو نہ بنا اور یہ جو گندہ کامیرہ یہ کون کون کرتا ہے کیسی میری ایسے صحیح ہے اچھی ہے تو یہاں پہ بس میں ناکام کوشش کر رہی تھے ان کو ویڈیو ملانے کی لیکن وہ بھول جوانے مجھے بس تنگ کر رہے تھے یہاں پہ چائے پینے ایک وقت بارہ سو گئے تھے اچھا یہاں پہ دیکھیں میرے پنکھے کی حالت پتہ کیا ہوا ہے پتہ کیا گرمیوں میں نا ہم لوگ نے بھی تقریباً ون منت ہوا ہوگا جب میں نے سارے روم کے سفائی کی تھی اور ساتھ میں پنکھا بھی جناب اچھی طرح سے رگڑا تھا شاید آپ کو یاد ہو جنہوں نے میرے پچھلے ولوگز رکھے ہیں جب ہماری ٹائلز لگی تھی نا اور تب میں نے سارا روم ٹوٹلی مانجا ہوا تھا تو اس کے بعد دیکھ لیں کیا حالت ہو رہی ہے پنکھے کی تو پھر میں نے نا جب میں کیونکہ آج پنکھے بلکل بند ہو گئے تھے تو جب میں لیٹی ہوئی نا تو مجھے کہ آپ کو یہاں پھر اندھیرہ بھی نظر آ رہا گا تو میں لیٹی تھی نا تو یہاں پھر مجھے جانا پنکھا بلکل گندہ نظر آ رہا تھا اور مجھے بہت الجن ہونا شروع ہو گی تو میں نے سوچا نہیں جی اس کو میں ابھی آج ہی صاف کروں گی تو پھر بس میں تھوڑی دیر کے بعد اٹھی سار کے نماز کے بعد بس میں اس کو صاف کرنا شروع ہو گی اور یہاں پھر میں اس کو صاف کرتی اچھا جو مجھ سے غلطی ہی نا وہ یہ ہوئی کہ مجھے بیٹ شٹ اپی چینج نہیں کرنی چاہیی تھی لیکن وہ میں نے چینج کر دی ہوئی تھی تو پھر میں نے اس کو بہت اختیار سے پنکھے کو صاف کیا یہاں پھر میں نے ایک جو پرانا تکیہ ہوتا ہے اس کا cover لے لیا تھا اور ان دونوں کے درمیان میں پنکھے کا پر رکھے اس کو میں نے صاف کیا تھا اور نیچے دیکھیں میں نے کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی تھی اور یہ دیکھیں جی دست اس کے اندر ہی رہے گی وہاں نہیں نکلے گی اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ زیادہ دست نیچے نہیں گرے تو آپ یہ طریقہ آزما سکتے ہیں تو بہت اچھا جوانا بڑی اچھی ٹریک ہے تو بس یہاں پنکھا جوانا وہ ہم نے فٹا فٹ سے کر لیا تھا صاف اور دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا تو جب ہر چیز صاف ستری ہوتی ہے تو تب ہی اچھے لگتی ہے جب کوئی چیز گنڈی ہونا تو بہت بری لگتی ہے تو یہ مجھے بہت برا لگ رہا تھا اور مجھے اتنی مجھون ہوئی تھی کہ میں نے فورن سے فورن سے صاف کیا اس کو اور بس ہی یہاں پہ آ جاتے ہیں اب اپنی ریسپی کی جانب اچھا جی تو یہ ہے ڈرم سٹک کی ریسپی یہ اصل میں آمنہ بنا رہی ہے لیکن اس نے مجھے کلپ شیئر کیا تھے تو میں آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کر رہی ہوں سب سے پہلے آپ کو کیا چاہیے کہ بونلس چکن چاہیے اور وہ چکن جو ہے نا آپ نے اس کا جو نا موٹا گیما جو ہے وہ یہاں تو خود کر لیں یا پھر دوگان بڑے یعنی شاپ کی پر سے کروانے بری کیمہ بلکل نہیں کروانا ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے پیاز اور وہ تقریبا ہمیں ایک پیالی چاہیے اور اسی طرح ہمیں بند کو بھی چاہیے وہ بھی ایک پیالی چاہیے ہری میرشن جو ہے وہ تقریبا آدھا کپ ہمیں چاہیے تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس میں ڈالنے کے بعد جو ہے نا اس کو مکس کر لیں گے اور تقریبا دس سے پندرہ منٹ ہمیں پہلے اس کو چھوڑ دیں گے اور باقی چیزیں ساتھ کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کیا اس میں جو نا وہ ڈالے گا تو یہ دیکھیں جی اس میں ہم نے جو پیال ہے اور بند کو بھی جو ہے اور ہری میرشن اس میں ہم نے ڈال دی ہیں اور ساتھ میں ہم اس میں سرکہ بھی ساتھ ہی شامل کریں گے اور سرکہ تقریبا ہم نے اس میں ڈالنے ہیں سویا سوس بھی ڈالیں گے لیکن وہ بعد میں زیادہ ڈالیں گے سب سے پہلے ہم نے سرکہ ہی اس میں شامل کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو آپ نے اچھی طرح سے چیزوں کو نوٹ کر لینا ہے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں ریلی اس کی رہی ہے ریسپی بہت ہی مزے کی ہے تو جب وہ یہاں پیائے گی انشاءاللہ ہم تب آپ کے ساتھ لائیب بھی شیئر کریں گے اس چیز کو نا تو یہاں پہ دیکھیں جی سرکہ جو نا وہ ڈال رہی ہے اور ساتھ میں نا وہ خود بھی کچھ کہیں کہیں بولے کہ جہاں سے مجھے لگا تھا کہ اس نے صحیح نہیں بولا یا بہت زیادہ شور آ رہا تھا تو وہاں میں نے وائس آور کر دی تھی تو یہاں پہ پہ پہلے اس نے ڈال دیا تھا سرکہ اور ساتھ میں جو نا وہ سویا سوس بھی شامل کر دیا ہے اور یہ بھی تقریبا دونوں کی مقدار جو نا تقریبا سیم ہی ہوں گی ٹھیک ہے تقریبا ساتھ سے آٹھ چمچ آپ اندازن ڈال لی جئے گا تو اس کے بعد ہم لوگ اس میں ڈال دیں گے جی کالی مرچ اور کیونکہ اس کا کالی مرچ اور اس کا ہی ٹیسٹ آئے گا نمک کا اور آپ کو بتا ہے چینیز جو کھانے ہیں اس میں یہی دو چیزیں جو نا وہ جاتی ہوتی ہیں تو آپ نے اپنے حساب سے دیکھ لینا ہے کالی مرچ آپ کو اگر تھوڑی تیز اچھی لگتی ہے تو وہ آپ اسے حساب سے ڈال لی جئے گا اور نمک بھی اپنے حساب سے ڈال لی جئے گا تو یہ ساری چیزیں جو نا ہم نے اس کو کر لینا ہے اچھی طرح سے مکس آپ ہاتھ کی مدد سے ہی کیجئے گا اسی سے جو نا اچھی طرح سے مکس ہوتا ہے ساری چیزوں کو بہت اچھے سے جو نا اپنے یہاں پر پلنٹ کرنا ہے بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے اور باقی جو سٹیپس ہیں جی وہ ساتھ ساتھ اچھے سے مکس کر لینا ہے چائنے سالٹ آپ اپنے مرزی سے جتنا مرزی ڈالیں اب اس میں ہمیں اٹ کریں گے کون فلور ٹھیک ہے میں تو فوجی والوں کا کر لی ہوں آپ کو جو اچھا رہتا ہے یہ کون فلور آدھی پیاری اس میں ہم داریں گے ایک پیاری میدہ اور تکریف بند ڈیٹ پیالی جو ہے آپ نے اس کو کرمز پریٹ کرمز ڈال دیں ٹھیک ہے پھر آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں اس میں ہم دو انڈی بھی شامل کر لیں گے اور ہمارے پاس بس اس کو مکس کر لیں گے پھر ہم اس کو آپ کو دکھاتے ہیں یہ مکس ہو جانے کے بعد کچھ ایسی فارم میں آگیا ہے آپ کو لگے کہ یہ بھی تھوڑا ساتھ تھی مطلب جوڑ نہیں رہا آپ اس میں تو اس میں آپ کون فلور اور میدہ اور ڈال سکتے ہیں یہ میرے پاس یہ اس ٹکس رکھیں تھی میں انہی پہ لگاؤں گے ٹھیک ہے میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ کو میری سسٹر نے بتا دیا ہے کہ اگر آپ کو مٹیرل پتلا لگے تو آپ اس میں کون فلور اور میدہ وہ اور شامل کر سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ نے اس ٹکس کے اوپر اس کو لیک شیف دے دینا ہے اور جوانا ساتھ میں اپنے پھباد میں انڈا اور بریڈ کرم اوپر لگانے اس کی کوٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ پری ہیٹ کر لینا آئل کو بہت اچھے سے گرم ہو جائے پھر اس میں دائیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی یہاں پہ پری ہیٹ آئل ہو گیا تھا تو یہاں پہ اس میں ڈالنا شروع کر دی ہیں یہ دیکھیں اس کو ڈیپ فرائے کریں گے لیکن اس کو بلکل لو فلنگ پہ پکائیں گے کیونکہ چکن بلکل کچھا تھا اور ٹھیک ہے تو ٹھیک ہو گیا جناب مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آگئے ہوگی آپ نے اس کو ڈیپ فرائے کرنا ہے لیکن سلو آنچ پہ کرنا ہے یعنی بہت سلو بھی نہیں ہونی چاہیے بس میڈیم تو لو ہونی چاہیے اور اس میں آپ نے فرائے کرنا ہے ضرور بنائے گے جب ہمنا یہاں پہ گجران والا میں آئے گی تو بس ہی اسی کے ساتھ ہی اپنی ویڈیو کا کروں گی اور امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھے لگی ہوگی اگر اچھے لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے چینل کو اگر سبسٹرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجئے گا اللہ حافظ